موسیقی کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماذا اللہ قتل کر دو یہ ضرور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آلی محترم کردار یزید سے کون واقع نہیں ہے کہ یزید وہ لعین تھا وہ ملعون تھا کہ جو خانواد رسول پر ظلم کرنے والا امام حسین کا قاتل مخدرات عصمت کو قید و بند کرنے والا شرابی زانی شکار کا دلدادہ تماشا کرنے والا جوہ کھلنے والا شیطانی وہ تمام تر افعال کو بجال آنے والا کہ جس میں شریعت محمدی نے جس سے ایک عام انسان کو روکا ہے منع کیا ہے وہ تمام تر افعال کبیہ کو ادا کرنے والے کا نام یزید ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے خانواد رسول پر ظلم کیے اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا حکم جارے کیا اور قاتل بنا جس کے لیے بہت سا تواریخ میں اس کی کردار پر لوگوں نے روشنی ڈالی یہ کس قدر کہلے کہ زانی تھا شرابی تھا یہاں تاکہ یہ کہتا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی کوئی آخری نبی نہیں آیا یہ بنو حاشم کا ایک ڈراما رچایا ہوا ہے یہ ایک کھیل ہے نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ ہی کوئی اہلِ بیعتدین اسلام کا باغی یزید کی شخصیت تمام تر صاحبان کے سامنے روزِ روشن کی طرح آشکار ہے یہ اتنا بدبخت تھا کہ کتاب کا میں نام لے رہا ہوں تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر تین سو ایک پر جبکہ ہمارے بھائیوں کے جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت آیا جسے عمر ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے دربار میں یہ روایت ہے نوفل بن ابو زراد کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا دربار میں کہ ایک شخص نے آ کر یزید کا ذکر کرتے ہوئے یزید کو امیر المومنین کے نام سے یاد کیا جیسے ہی یزید کا نام امیر المومنین کہا عمر بن عبدالعزیز کے چہرے کا رنگ بدل گیا تو غیرات آئے اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تو نے اس ملون بدبخت کو امیر المومنین کہا ہے کہ جس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں جو شرابی ہے زانی ہے تو اس نے کہا میں نے اس کو امیر المومنین کہا پھر جب امیر المومنین کہا گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سپاہیوں کو درباریوں کو کہا کہ اس شخص کو بیس کڑے لگائے جائیں یعنی کہ جس نے یزید کو امیر المومنین کہا عمر بن عبدالعزیز کے تحت وہ اتنا بڑا گناہگار بنا کہ وہ اس کے بیس کڑوں کا مستق بنا اور لوگوں نے انہیں بیس کڑے عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر حکم پر لگائے موسیقی